اے سرزمین ہندوستان تیرے ان جانساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھتی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو ننیان بے پڑوسی ملک پاکستان میں بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو ایل او سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامع اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوسٹ اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراست سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولہ رچ لائن کارگل کے آس پاس کاکسر بٹالک سیکٹر چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفنن سورب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارہس میں نم سے غائم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سینہ نے ہمیں سوپا جس نردیتا سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی ددگالین پردھان منطری شریعت البحاری باج بہی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ست بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھک کر حملہ کرنے کی سازش سے وہ اتیانت شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پرویشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرینام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی سندے نہیں ہیں ہماری وجہ نشیت ہے اور ہم وجہ ہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی گولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدیش سنائے تو بھارتی اس سینہ نے ترند ایکشن لیتے ہوئے یدھ کا اعلام کر دیا چیف او آرمی سٹاف چینڈر وی پی ملک انہیں ترتر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آنکھ میں سینک رن نہیں تھی اور ساس کا ایک ادھارن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے خل سینہ دشمن کو خدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ برسانے کی پاری تھی ورطمان وائو سینہ پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یدھ کے دوران فائٹر سکوڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھے سکوڈرن لیڈر اجائے اہوجا کے نچکیتا اور سکوڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دلیر فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوای حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا آپریشن سفید ساغر اسی دوران بھارتی نو سینہ بھی سکری ہو اُٹھی وائس ایڈمنٹ مادویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پرشمی بیڑے اکترت ہوئے اور ترنت اُتری عرب ساغر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرابندی کر دی گئی بھارتی نو سینہ کے اس مشن کا نام تھا اپریشن تلوان اتحاس بدلنے جا رہا تھا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم اور رکھ موڑ دیئے توفانوں کے چٹانوں کو دھول بنایا ہے تشمن ہم کو نہ بھولے گا اُسے ایسا سبک سکھایا ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم سی اوکنال جوشی on the radio set laughter than other منکر was captured my company's سکسس کنالواز یہ دل مانگے مور اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی ویسٹت پلاننگ اور رنمیت کی انصار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوست بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جانت سے کہیں سے آجا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی ویجے کا ڈنکہ بجنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اوہر رہا ہے کارگل کی یہ ویجے اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوندنے ہمارے آج کو سیچائے وہی خون پھرےڑنا دیتا ہے بڑھو آنگے مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اسمبھ پہاڑ اسی طرح جیتے ہو سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ بھوم پرچولیت ہو جب سمپورن وشو کے شیرش شکھر پر بھارت کا دھوج پھیرائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجای دیوست کہلائے گا مہا بھارتی کے لیے بلیدان دینے والوں کی آدمیں نرمیت راشتریہ سمر سمارک مہا بھارتی دیش کے لیے مرے تو بھی دیش کے لیے جیئے تو بھی ترنگے کے لیے مرے تو بھی ترنگا اوڑ کر کے ایسے ہر کسی کو میں آج زمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سے ہواہن کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بندے